ہیلو فرینڈز ویلکم تو آر چینل لیٹس نرچر آر مائنڈز میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے اور مجھ پر بھروسہ کر کے مجھ سے کوششن پوچھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں بہت خوش ہوتی ہوں جب مجھ سے کوئی کوشتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے اور اس کے لیے مجھے کوئی ریبیڈی بتائیں اور اس کے بعد وہ اپنے ریویو بھی دیتے ہیں کہ ہمیں بہت فرق پڑا تو مجھے بہت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میری نولیج کہیں کسی کے کام آ رہی ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویس کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور جو اس چینل پر نئے ہیں جو آج اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اسے سبسکرائب کریں میرا ویڈیو ہر منڈے ویڈرز دے اور فرائیڈے کو تین مجھے آتا ہے بہت ساری ریمیڈیز ہوتی ہیں اس میں بہت فائدہ کرتی ہیں اور اگر کسی کو پروبلم ہے بہت جلدی فائدہ ہوگا تو چلی آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آج کا ویڈیو ہے یہ بھی most demanded ویڈیو ہے کہ unwanted hair کو کیسے ریموو کیا جائے ایک خوبصورت چہرہ چمکتا ہوا چہرہ سوفٹ سی سکن سب کو اچھی لگتی ہے لیکن اگر اس کے اوپر unwanted hair ہوں یا سکن کے کسی پارٹ پر unwanted hair کئی ہاتھوں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے لیے waxing کرواتے ہیں threading کرواتے ہیں اور razor سے ساپ کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں تاکہ وہ نہ دکھیں اور skin خوبصورت دکھیں تو آج میں آپ کے ساتھ دو ایسی remedies شیئر کرنے والی ہوں number one ہو کی remove کرنے کے لیے اور number two ہوگی اگر آپ اس کو regularly use کرتے ہیں تو کچھ ہی use کے بعد جو unwanted hair ہیں وہ اتنے کمسور ہو جائیں گے کہ دوبارہ آئیں گے نہیں دکھنا بند ہو جائیں گے 2006 میں امریکہ میں ایک study ہوئی تھی اور یہ پایا گیا تھا کہ وہاں پر ہر ویمن ہفتے میں کم سے کم 30 to 45 minute اپنے unwanted hair کو remove کروانے میں invest کرتی ہے مطلب یہ کتنی سیور پرابلم ہے کہ کتنا اس کو نکالنے کے لیے کتنی کوشش کرنے پڑتی ہے اور جو waxing ہوتی ہے اس میں تو درد بھی کتنا ہوتا میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ہوں میں نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی waxing کوئی threading کوئی eyebrow کچھ نہیں کروایا ہے یہی home remedies ہیں وہی لگاتی رہتی ہوں انہی سے بچی رہتی ہوں اور ٹھیک رہتی ہوں پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ unwanted hair کیوں ہوتے ہیں number one تو ہے کہ جانیٹک ہو سکتے ہیں کہ ایک خاندال میں رواد چلا رہا ہے سب کے بال بہت زیادہ ہیں ہاتھوں پر بھی پیروں پر بھی کئیوں کے چیست پر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ایک تو یہ جانیٹک ہے اگر تو یہ جانیٹک ہے تو اس کو remove کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے genes میں ہے لیکن پھر بھی کوشش کر کے ان کو کم کیا جا سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی medication کی کارن اس کا react ایسا ہوتا ہے کہ unwanted hair آنا شروع ہو جاتے ہیں girls میں اگر پی سیو اے پی سیو ڈی کا پرابلم ہے تو بھی unwanted hair آتے ہیں اور کئیوں تو اتنے تھک آتے ہیں اور اتنے hard آتے ہیں کہ بلکل اچھے دیکھنے میں بلکل اچھے نہیں لگتے ہیں اور ان کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتے ہیں PCS, PCOD میں یہ unwanted hair کی growth تیز ہو جاتی ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر کسی کو liver کا پرابلم ہے اس کو بھی unwanted hair زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ liver میں ایک enzyme ایسا release ہوتا ہے جو آپ کے hormones کو balance کر کے رکھتا ہے اور اگر وہ enzyme صحیح سے release نہیں ہو آپ کا liver صحیح نہیں ہے تو ان کو release نہیں کرے گا اور پھر unwanted hair زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے تو یہ تو وہ کچھ ایک کارن کی کس وجہ سے unwanted hair آتے ہیں یا کسی کو کب یا کسی کو زیادہ کیوں آتے ہیں اب بات کرتے ہیں remedy کی ان کو ٹھیک کیسے کیا جائے number one ہے ان کو remove کرنے کے لیے unwanted hair کو remove کرنے کے لیے ginger juice جو ہے وہ کافی vitamin ہوتا ہے اس کی antiseptic properties ہوتی ہیں antibacterial properties ہوتی ہیں تو skin کو بینہ نقصان کیے وہ follicles کو کمزور کرتا ہے جو unwanted hair کہ جو follicles ہیں جن کے کارنے کی growth ہوتی ہے ان کو کمزور کرتا ہے اور دیرے دیرے جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کی growth رک جاتی ہے دوسرا ہے آٹا گہوں کا آٹا جو ہم چپاتی کھاتے ہیں وہ ہی آٹا لینا ہے number three is colgate colgate جو ہم brush کرنے کے لیے use کرتے ہیں colgate میں ایسے compounds ہوتے ہیں جو ایک تو cleansing کا کام کرتے ہیں دوسرا growth کو روپنے کا کام کرتے ہیں اور number four چیز آپ نے لینی ہے lemon juice یہ چار چیز ہو گئی آپ کا number one ginger juice number two number three colgate number four lemon juice اب کتنا کتنا لینا ہے ginger juice آپ نے ایک ٹیبل سکون لینا ہے آٹا ایک ٹیبل سکون لینا ہے colgate آپ نے قریب آدھا چمچ لینی ہے اور جو آپ کا lemon juice ہے وہ بھی آپ نے one spoon لینا ہے اس کو بہت اچھے سے ملانا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ liquid ہو گیا تو تھوڑا سا آٹا اس میں آپ اور ملا سکتے ہیں اور اس کو لیپ لگانا ہے جہاں بھی unwanted hair ہے وہاں پر آپ ایک direction میں لیپ لگائیں گے ایک ہی direction میں لگائیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے ہلکا سا سوپنے کے لیے چھوڑ لیں گے دس منٹ کے بعد ایک رف کپڑا لے کے جیسے ٹاول cloth ہو یا تو جو پٹی والا کپڑا ہوتا ہے رف cloth ہے یا تو مثل جو رف cloth آپ نے کوئی بھی لینا ہے اور اس سے opposite direction میں دبا کے پہنچتے ہوئے آپ نے اس کو نکالنا ہے آپ نے لگایا تھا اس direction میں اور اتارتے time opposite direction میں اس کو ایسے پہنچتے ہوئے دبا کے رف کپڑے سے آپ اس کو نکالے گے کپڑا ہی لینا ہے کوئی خردوری چیز نہیں لینا کہ آپ کوئی scrub لے کے نہیں اس کو رگڑنا ہے skin خراب نہیں کرنا ہے اپنے کپڑے سے اور دبا کے اس کو تارنا ہے یہ ہوگی remedy number one کہ آپ کے unwanted hair کو remove کرے گی یہ آپ نے نہانے سے پہلے کرنا ہے اب نہانے کے دونوں ایک ایک چمچ لے لیں اور اس میں آدھا چمچ نمک ملا دیں ان کو اچھے سے ملائیں اور ایک cotton کے کپڑے میں لے کے اگر آپ لگتا ہے کہ لگانے سے تھوڑا سا ہلکا skin میں جیادہ touch کر رہا ہے تو آپ اس میں rose water ملا لیں ایک cotton کے کپڑے میں لے کے جہاں بھی unwanted hair ایسے tap کر 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 اس کو پورے پر لگا دیں دس منٹ تک ایسے ہی لگا رہے پھر سادھے پانے سے دھون دیں پہلی remedy سے آپ سارے hair remove ہو جائیں گے دوسری remedy سے جو growth ہے اس کو روکنے کا process سٹارٹ ہو جائے گا اور جب آپ اس کو لگاتار قریب ایک مہینے تک کریں گے جس کے بہت زیادہ بہت زیادہ unwanted hair ہے وہ اس کو ہفتے میں دو بار کم سے کم کریں اور اگر کم ہے تو ہفتے میں ایک بار کریں ایک مہینہ لگاتار use کر کے آپ دیکھیں گے جو ہے وہ چنجر جوس اور سوٹ لیا ہے وہ آپ نے ہر alternate day پر لگانی ہے تو یہ آسان سا طریقہ ہے آپ اس کو کر کے دیکھیں جن کو problem ہے بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی اپنی صحت کا دھان رکھیں اپنی ڈائٹ کا دھان رکھیں تاکہ آپ کی immunity رہے immunity صحیح ہونے سے بھی ساری problem کیونکہ اگر آپ کی immunity صحیح ہوگی hormone صحیح ہوگی liver صحیح ہوگا آپ کے جو ڈائزیشن صحیح ہوگا تو یہ problem ہوں گی نہیں healthy ڈائٹ لیں اپنی exercise جرور کرنی چاہیے جس سے جتنی ہوتی ہے اپنی exercise خوش رہیے میرے ساتھ بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کریں thank you